دوستو ریسنٹلی برطانیہ کی لاؤ ہسٹری میں ڈائیورس کا ایک کیس مکمل ہوا جو دبائی کے پاورفل رولر شیح محمد اور پرنس ہیہ کے درمیان قرار پایا گیا برطانیہ کی ہائی کوٹ نے جارڈن کے ایکس کنگ حسین کی بیٹی پرنسز ہیہ کو 251.5 ملین پاؤنڈز میں سیٹلمنٹ دیا پرنسز ہیہ نے 2004 میں یو اے ای کے وائس پریزیڈنڈ شیح محمد سے شادی کی یہ شیح محمد کے دوسرے نمبر والی اور سب سے چھوٹی بائی ہی ڈائیورس میں ان کو دو ملٹی ملین پاؤنڈ کی جائداد بھی فراہم کی گئی مرکزی رہائش کا گاڑیاں ملازم ان کی پی والدو جانور سیکیورٹی بجٹ کے ساتھ گھر کی دیکھ وال کا مکمل انتظام بھی شامل تھا ان کی 14 سالہ بیٹی اور 9 سالہ بیٹے ہر ایک کو 5.4 ملین پاؤنڈ دیے گئے ہیں جبکہ مکمل گارنٹی 2.90 ملین پاؤنڈز ہے اور یوں یہ برطانیہ کی ہسٹری میں سب سے مہنگی ڈائیورس ہوئی حیاء بنت حسین کو ایک بھاگی ہوئی شہزادی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے یہ 2019 میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ دبائی صرف برطانیہ فرار ہو گئی تھی ان کی سٹیٹمنٹ کے مطابق دبائی میں ان کی جان کو حطرہ تھا اس سے کچھ عرصہ قبل ان کی ہاف ڈاٹر شیحہ شمسہ اور شیحہ لطیفہ کو اغواہ کیا گیا تھا اور ان دونوں کے بارے میں آج تک کچھ بھی کوئی خبر نہیں مل سکی یہ افواہیں سرگرم تھی کہ ان دونوں کو ان کے والد شیحہ محمد بن راشد نے اغواہ کیا ہے کہا جاتا ہے کہ پرنسز حیاء برطانیہ جاتے وقت لاکھوں ڈالرز کی رقم بھی اپنے ہمراہ لے گئی حیاء کی تعلیم برطانیہ میں مکمل ہوئی اس نے برسٹل کے ہیڈ بیڈمنٹن سکول میں تعلیم مکمل کی ان کی پروریش چونکہ یورپی دنیا میں ہوئی تھی لہٰذا شاہی ہاندان یعنی شیح محمد کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں دشواری ہوئی 2004 میں پرنسز حیاء کی شادی شیح محمد سے ہوئی ان کی عموہ میں 25 سال کا فرق تھا یہ بھی حبر گردش میں کرتی رہی ہیں کہ شیح محمد شروع سے ہی ایک ظالم شخص رہی ہیں یہ دونوں ایک ساتھ کئی عوامی تقریبات میں تو نظر آئے مگر شادی شدہ زندگی اس وقت شدید تناو کا شکار ہو گئی جب شیح شمسہ اور شیح رتیفہ کو دبائی سے افرار ہوتے وقت اغوا کیا گیا یہ دونوں بیٹیاں شیح محمد کی دوسری بیویوں سے تھی دبائی سے افرار حاصل کرتے وقت انہیں شیح محمد نے اغوا کیا اور واپس دبائی لائیا گیا یہی وجہ ہے کہ پرنسز حیاء کو اپنی زندگی دبائی میں غیر محفوظ لگی حیاء اردن کے شاہ حسین اور ان کی تیسری بیوی ملکہ آلیہ کی بیٹی ہیں جب حیاء تین سال کی تھی تو اس کی والدہ ہیلیکاپٹر کے حادثے میں انتقال کر گئی یوں انہوں نے ماں کے بغیر پرورش حاصل کی تیرہ سال کی عمر سے ہی بین الاقوامی سطح پر گھر سواری شروع کی نائنٹین نائنٹی تھری میں اردن سال کی بہترین کھلاڑی قرار پائیں جنگ ایج میں ہی شام کے صدر کے بیٹے کے ساتھ پسندیدگی اور محبت پر بان جڑی شامی صدر کے بیٹے کو بھی گھر سواری کا شوق تھا اور علاقائی ٹورنامٹ میں گھر سواری کے کئی تمگے جیتے تھے مگر نائنٹین نائنٹی فور میں باصل یعنی شامی صدر کے بیٹے کار حادثے میں حلاق ہو گئے اور یوں یہ قصہ یہی مکمل ہوا پرنسز ہیا اب 48 سال کی ہیں مارچ 2022 میں برطانیہ کی ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ پرنسز ہیا وٹم ہیں اور اب وہ لاکھوں ڈالرز کے حویلی میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہیں